جنپد رامپور میں اتر پردیش کا پہلا جرامیل سرس ہارٹ مال بن کر ہوا تیار یہ مال بیس دکانوں کا ہے اور چوالیس لاکھ کی لاغت سے یہ مال بن کر تیار ہوا ہے اب شہر کے ساتھ ساتھ گاؤں بھی بکاس کی رفتار میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں جنپد رامپور روز نئے نئے اتحاس رچ کر رامپور اپنی الگ ہی پہچان بنا رہا ہے ان سب میں شاسن اور زراپری شاسن دونوں کے سیوگ سے رامپور نئے نئے اتحاس رچ رہا ہے رامپور میں اتر پردیش کا پہلا سرس ہارٹ مال بن کر تیار ہو گیا ہے اس مال کی دکانوں کو سویم صاہتہ سمو کی محیلاؤں کو آوٹن کیا گیا ہے اس مال میں ہر طرح کی دکان آپ کو ملے گی اس میں رامپور کے اتحاس سویم صاہتہ سمو کے اتحاسی فقاتوں وو پی کے پردکٹ رامپور کی وشیش ویاں جنوں اور کرشق ایفٹی دکانوں کی دکانوں اور شروع خاصی ہو گیا ہیں جنپد رامپور چمروہ وکاسخن کے جرام شنکرپور میں اتتر بردیش کا پہلا سرس ہارٹ مال بن کر تیار ہو گیا ہے یہ مال بریلی لگنو ہائیوے کے کنارے اسٹی تھے جہاں پر یہ مال بنایا گیا ہے پہلے یہاں پر کافی گندگی رہتی تھی لیکن اب وہاں پر دکانے بننے سے اور مال بننے سے لوگوں کو روزگار بھی ملا یہ خوبصورت بھی بن کر تیار ہو گیا ہے جہاں پر جنتہ اپنی مند پسند کے آئیٹم کی خریداری بھی کر سکتے ہیں اور رامپور کے مند پسند وینجنوں کا لچو بھی اٹھا سکتے ہیں ابھی پچھلے ہی دنوں رامپور میں بھڑ اور رہڑی والوں کے لیے پی ایم سونیدی جلیارہ بنا جس کی پردیش اسطر پر کافی چرچا ہوئی اور اب رامپور میں اتتر پردیش کا پہلا گرامیر سرس ہارٹ مال بن کر تیار ہوئا ہے اس کی بھی رامپور میں کافی چرچائیں ہیں سب جنتہ درامپور میں اتتر پردیش کا پہلا سرس ہارٹ مارکیر بنایا گیا ہے کتنی دکانے ہیں کچھیں لاغت سے باہت یہ چمروہ وکاس کھنٹی گرام پرنچائت ہے سنکرپور اس میں یہ کنورجنس کے مادھیم سے بیوین بھواگوں کے جو ورطی ہے ساہتہ سے یہ ہمارے مکہ وکاس عدکاری دوارہ ایک گرامیر مال جو اتتر پردیش کا پہلا گرامیر مال ہے سرس ہارٹ کے نام سے اس کا نرمان کرائے گیا ہے لگوگ اس میں بیس دکانے ہیں اور ان دکانوں کو تیرے دکانوں کو سویں ساتھا جو سموہ ہوتے ہیں محلان کو دورہ جو چلائے جاتے ہیں ان کو آونٹت کیا گیا ہے اس کے علاوہ باقی دکانوں میں جیسے ریسپسن ہے کہیں پر ویٹنگ ہال یا بچوں کے لیے ان کا نرمان کیا گیا ہے میں آپ کی جانکاری دکے بتا دوں کہ یہ پہلے جو بھون تھا بہت ہی جنشیند عوستہ میں تھا اس کو ریڈبلپ کر کے اس کو ایک بھی یہ نیشنل ہائیوے پر ہے اور ایک بہت ہی قیمتی پروپرٹی تھی گرام پنچائت کی اب یہ ہے کونڈ روپ سے ایک گرامین مال کا روپ لے چکا ہے اس سے کیا کہتے ہیں جو گرام پنچائت ہے اس کو بیتی ہے لاب بھی ہوگا بیتی ہے اس کی آئے بھی بڑھے گی اور اس موڈل کو جنپد رامپور میں ہم انہیں جو گرام پنچائتیں جن کی جو سرکاری بھومی ہے جس پر بھوم آفیام کی نظر رہتی ہے کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس پر ایسا سرس مال یا گرامی مال جو آپ نے بتایا ہے اس کو ہم لوگ نرمت کرائیں گے اس میں لوکل جو وہاں کا کینٹین کی بھی بیوستہ کی گئی ہے جو لوگ وہاں پر آئے تو ان کو کھانے پینے کی بھی بیوستہ کی جائے باقی جو آپ جانتے ہیں جو سمو ہے اپنے پروڈکٹ بناتے ہیں ان کا کیا کہتے ہیں ان کی بھی آئے جس کے مادیم سے بڑھے گی موسیقی